محزز ساہمین ادراد مختصر سے آج کی اس نشست میں اللہ کے پیارے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایسی خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ایسی خوبی ہے جس کو انبیاء بھی اپناتے رہے صحابہ بھی اپناتے رہے اللہ کی نیک بندے بھی اپناتے رہے وہ خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ کے ڈر سے رونا اپنی آنکھوں کو اللہ کے ڈر سے تر کرنا ایک ایسا نیکی کا عمل ہے جو بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے گتائی معاشرے کی یہ ہے کہ ہر بندہ ہی آج ہنستا تو نظر آتا ہے کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے روتا نظر نہیں آتا آج ایسی کفیت معاشرے میں نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں ناموں اللہ کے ڈر کے سبب سے رونے والے تو دنیا میں پڑے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زادر معاہ کے اندر دس اقسام بیان کی ہیں رونے والوں کی بعض بندے روتے ہیں کسی پریشانی کے سبب سے بعض بندے روتے ہیں دل کے نرمی کے سبب سے بعض بندوں کا رونا ہوتا ہے دنیا کے حصول کی خاطر بعض بندے روتے ہیں کسی روتے شخص کو دیکھ کر ان کا بھی رونا نکل جاتا ہے بعض بندے روتے ہیں جو ان کو سجا ثابت کرنے کے لئے بعض بندے روتے ہیں نوحہ کرتے ہوئے میتوں کے اوپر حضرات رونے کی بہت سی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم رونے کی اللہ کے در کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا یہ ایسا عمل ہے جو میرے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اللہ اس عمل سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پیارے بھائیو میں اپنے گرے بان میں جانگوں آپ اپنے گرے بانوں میں جانگیں آج تک اتنی زندگی بیٹھ گئی کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسوں نکلا ہو کبھی میں نے اللہ کا جلال اپنے ذہن میں لایا ہو کبھی میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھیں میری نم ہو گئی ہو کبھی میرے دل کی یہ کی فکر ہوئی ہو میں جانگ کا تذکرہ کروں تو میری آنکھیں نم ہو جائیں میں جانگ کا تذکرہ کروں تو میری آنکھوں سے آنسوں پہ پڑے نہیں کہ فیعت ہماری ایسی ہوتی حضرات آئیں ضرورت اس عمر کی ہے اللہ کی قسم پریشانیوں کا حل اللہ کے ڈر سے رونے میں ہے بے اولادی کا حل اللہ کے ڈر سے رونے میں ہے بے رزگاری کا حل اللہ کے ڈر سے رونے میں ہے دنیا کی ہر پریشانی کا حل اللہ نے اپنے ڈر کے اندر رونے سے اندر رکھا ہے اور یہ چھوٹی سی بات ہے بچہ پیدا ہوتا ہے یقین جانے اسے کچھ پی نہیں آتا سوائے رونے کے ایک ہی کام اس کو آتا ہے روتا ہی رہتا ہے اور یہ ایک رونہ ایسا عمل ہے پورا خاندان اس کے سر پر کھنا ہوتا ہے جو اس کی تمنہ ہوتی ہے پورا کرواتے ہیں سبب کیا ہے رونہ ایک ایسا عمل ہے جسے ضرورتیں پوری ہوتے ہیں بچے کی اور بیارے بایو یہی عمل اگر اللہ کے سامنے ہم دو رونے ہماری تنہائیوں میں ہماری آنکھیں نام ہو جائیں تر ہو جائیں اللہ کے ڈر سے پریشانی پریشانی نہیں رہتی اللہ غم زائد کر دیتا ہے رحمتوں کو نزول فرماتا ہے چھوٹوں سی نسیس میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ چاہتے میرے بندے میرے در سے روئے اللہ کے خواہش ہے اللہ کے بندے اللہ کے در سے روئے آنکھوں سے آنسوں پہ پڑے آنکھوں کے آنسوں پہے اللہ کے یاد کے سمو سے برانے کریم میں میرے علیہ نے نبیوں کا ذکر کریا ہے اولائی کللدین انا ام اللہ علیہ من النبی دین ومن زرریت آدم ومن حملنا معلوم ومن زرریت ابراہیم و اسرائیل ومن حدینا وچتبینا ازادت لا عزیم آیات الرحمن خرن سجد و بھکیہ اور پیارے بار یہ سورت مریم ہے میرے رب کا قرآن ہے بارہ نمبر سولہ ہے اللہ کہتے ہیں نبیوں کی جماعت اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے نبیوں کی جماعت کامیاب ہے اولائی کللدین انا ام اللہ اللہ نے ان کے اوپر اپنا انام کیا ہے حضران خوبیاں کیا ہیں ان کی خوبیاں نبیوں کا ذکر کیا میرے اللہ نے آخر پہ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِم آیات الرحمن خرن سجد و بھکیہ یہ نبیوں کی عادت نبیوں کی اولادوں کی عادت نبیوں کے پیروکاروں کی عادت فرمائے اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِم آیات الرحمن جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے جب یہ قرآن کی ایاد پڑھتے جب ان کو قرآن کریم بنجایا جاتا ہے خرن سجد و بھکیہ زمین پہ گر پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہوئے روکتے ہوئے اور پیارے بھائیوں نبیوں کی خوبی نبیوں کے عصا میں سے وصف ہے نبی اللہ کے در سے رویا کرتے سے نبی اللہ کے در سے غم رجیدہ ہوتے آنکھیں بہ پرتی حضرتِ یعقوب علیہ السلام ہے اللہ کی قسم اتنا روئے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی میرے رب نے غم زائل کر کے رکھ دیا ہے اور نبیوں کی خوبیاں اللہ کے در سے رونا آج یہ خوبی ہمارے اندر نہیں ہے یہ خوبی پیدا کر اللہ کو راضی کرنے والی خوبی ہے یہ وہ خوبی جس کو اللہ پسند بڑا کرتا ہے یہ وہ وصف ہے جو رب کو بڑا پیارا لگتا ہے اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآنِ قریم میں اپنے پیارے بندوں کا حرمائے وَيَا خِرُونَ لِلْأَزْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُسُوَا اللہ کے پیارے بندوں کی خوبیاں کے آئے ارنہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر پڑ جاتے ہیں وَيَبْقُونَ میرا مالی کے در روتے ہیں اللہ کے در سے آنکھوں سے آنسوں ان کے بے پڑتے ہیں رو پڑتے ہیں اللہ کے در سے اور پیارے بھائیو یہ خوبی وہ ہے جو عرش والے رب کو بڑی پسند ہے اللہ نے اس خوبی کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا ہے نبی اللہ کے در سے روتے صحابہ اللہ کے در سے روتے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل حدیث سیل بخاری کے اندر مسلم کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے محبوب نے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اَاقْرَعُ عَلَيْكَ وَأُنزِلَ عَلَيْكَ میں آپ کو پڑھ کے سنا ہوں حالانکہ قرآن تو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی پڑھنے والا نہیں ہے سب سے زیادہ بیوٹیفول آباد آپ کی خوبصورت آباد آپ کی حرمائے نئی نئی آج میرا جی کرتا ہے آنا احبو حرمائے آج میرا جی کر رہا ہے مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا قرآن پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنے عبداللہ قرآن سنا عبداللہ کہتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورت نساء کی آیات کی تلاوت کرتے کرتے حتیٰ کہ میں اس زگاہ پہ پہنچا فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ قُلِّ عُمَّتٍ شَهِيدٍ فَوْجِئْنَا بِكَ عَلَا حَا اُلَائِ شَهِيدًا مَعْبُورْ كَيْسَا عَالَمْ سب کو بھی بلائیں گے حرمائی جب میں نے اس آیت کو پڑھا آپ کہتے رک جا حسبق الان عبداللہ رک جا رک جا اس سے آگے نہ پڑھنا حضرت عبداللہ کہتے میں نے تلاوت کو روکا محبوب کا چیرہ دیکھا تو آپ زاروں کتار اللہ کے ڈر سے رو رہے تھے اللہ اکبر زاروں کتاروں میں بس کر عبداللہ بس اس سے بڑھ کر مجھ سے آگے نہیں سنا جاتا اوہ پیارے بھائیو یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں ہے کیوں قرآن پڑھتے ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں پڑھتے اوہ پائیو یہ دلوں کی سختی ہے سختی گناہوں کا سبب ہے قسرت کے ساتھ ہنسنا اللہ کی نافرمانیاں کرنا بغاوتیں کر کر کے دل اتنے سخت ہیں اب دل نرم نہیں ہوتے سننا قصد قلوب کم مینبادی زالی کا فائیق الحجارتی اوہ اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِلْهُ الْأَنْحَارِ تیرا دل تو پتھر سے بھی سخت ہے میرا اللہ کا تب پتھر درتے ہیں مجھ سے مجھ سے ڈر کے رو پڑھتے ہیں ان سے جسمیں جاری ہوتے ہیں نہیں روتا تو ایک انسان اللہ کے ڈر سے نہیں روتا یہ خوبی پیدا کریں اس خوبی کے لئے کوشش میند کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آئیے دلوں میں رکت پیدا کریں یہ ہمارے ایمان کا جلز ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ حدیث صحیح کے الفاظ ہیں حضرت عبید بن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر کے آس سیدہ آئیشہ کے پاس میں نے کہا ماں جی مجھے کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ سنا ہے جو آپ سمجھتی ہوں بڑا انوکھا سا واقعہ ہے عجیب سا واقعہ ہے حیران کن واقعہ ہے وہ واقعہ مجھے سنائے کہتے ہیں جب میں نے ماں جی کو کہا فساقت تک ماں جی خموش ہو گئی چند لمحات کے لئے پھر ماں جی نے کہا حرمایہ میرے پاس ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باری میری تھی رات کا وقت ہوا کچھ رات گزری آپ فرماتے ہیں عشاء میرا جی چاہتا ہے آج باری تو تیری ہے لیکن آج میں ساری رات اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں مجھے عبادت کرنے لگ مہا جی کہتے ہیں مغول کیسی بات کرتے ہیں مجھے تو وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے میں آپ کی قربت چاہتی ہوں جو آپ کا جی چاہتا ہے کریں میرے لیے کوئی آہ میری طرح سے پبندی نہیں ہے مہا جی کہتی فتح تہارا آپ نے وضو کیا فقام فسلہ آپ نے کھڑےوں کے نماز پڑنی شروع کی حضرات ہمارے نبی کا طریقہ نبی کا آج نبی کے ماننے والے یہ عمل کیوں نہیں ہے بناتے دلوں کی نرمی کیوں نہیں ہے آج معاشرے میں یہ کفیت کیوں نہیں ہے اور پیارے بھائیوں پیغمبر کا طریقہ سچے نبی کا طریقہ مہا جی کہتی ہے محبوب نے نماز شروع کر دی آپ اتنا روتے ہیں آپ اتنا روتے ہیں آپ کا کپڑے مبارک تر ہوا مہا جی کہتی اتنا روئے حتی بللہ لہیتو ہوں آپ کی داری مبارک ساری تر ہو گئی داری سے پانی نکلنا شروع ہے حتیٰ کہ سجدے میں گئے اتنا روئے حتی بلل عرض ہمہا جمین کا جتنا حصہ تھا وہ سارے کا سارا حصہ آپ کے آنکھوں کے آنسوں سے گیلا ہو گیا تر ہو گیا اللہ اتنا روئے روئے جا رہے کہتے ہیں رو رہے تھے اسی اثنا میں فجر کی نماز کا وقت ہوا سیدنا بلال آئے آپ کو بتانے کے لئے کہ محبوب فجر کی نماز کا وقت ہے آئیے نمار پڑھ آئیے کہتے ہیں جب آئے تو آپ رو رہے تھے آپ کو رونا دیکھا حضرت بلال نے حضرت بلال کہتے ہیں وَتَبْقِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ الزَّمَّةُ محبوب رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں بندہ روتا ہے گناہوں کے سبب سے بندہ روتا ہے جہنم کے ڈر سے آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیوں رو رہے آپ اتنا آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے اور کہتے ہیں اسی رات یہ آیات نادل ہوئیں اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَحْوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِ لَا فِي لَيْلِ وَالْنَحَارِ لَا آيَا تِلِّئِ الْعَلْبَابِ حرمایا اللہ کے بندے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں آج میں اللہ کے قرآن میں غور و فکر کرتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بیٹھتے چلے جا رہے تھے اور پیارے بھائیوں جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑا ہے وہ نبی جو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے ایک اور حدیث بخاری شریف سے آپ بھی کہتے ہیں ایک دن محبوب کو دیکھا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی قرآن کریم کی آیت پھر وہ آیت بڑھی جو حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا ہے کہتے دونوں آیات بڑھی نبی نے رونا شروع کر دیا آپ زاروں زاروں تجاہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاہ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں اتنا روئے اتنا روئے حتیٰ کہ کچھ دیر آپ خموش رہے جبرین آپ کے پاس آئے اللہ نے جبرین کو بھیجا اور میں جبرین جائیے میرے سچے پیغمبر سے پوچھیں ماں یبکی کا رونے کا سبب کیا ہے کیوں رو رہے ہیں وہ مشہور نا شیر مشہور ہے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری اللہ کی قسم جب بندہ روتا ہے پھر عرش والا رب اس کی ارداء خود پوچھتا ہے محبوب روئے ہیں اللہ نے جبرین کو بھیج دیا جبرین پوچھ کیا ہے محبوب سے کام کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے سیدنا جبرین کہتے ہیں علیہ السلام حدیث کے لفظ پیارے بھائیو ذرا غور کرنا آپ زاروں زار روئے اللہ نے جبرین کو بھیجا ہے جبرین علیہ السلام نے پوچھا محبوب رونے کا سبب کیا ہے کیوں رو رہے ہیں حرمایہ مجھے تو امت کا غم ستاہ رہا ہے امت کے ساتھ کہ فیقیت کیسی ہوگی امت کے حالات کیسے ہوں گے اس لئے رو رہا ہوں حرمایہ محبوب مجھے رب نے بھیجا ہے پیغام یہ دے کے بھیجا ہے اِنَّا سَنُرْزِيْكَ فِي اُمَّتِيْكَ وَلَا نَسُوْقَ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے محبوب قیامت کا دن ہوگا جیسے آپ چاہیں گے عرش والا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر کے رکھ دے گا اور پیارے بھائیو یہ فضیلت کیوں ملی ہے رونے کے سبب سے یہ مقام کیوں ملی ہے رونے کے سبب سے یقین جہنو رونے والا عمل اپناو رونے والا آج دنیا روتی ہے دولت نہ ملے آج دنیا روتی ہے شہرت نہ ملے آج دنیا روتی ہے اقتدار نہ ملے کبھی روکے دیکھ اپنے اللہ کے لئے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے رونے نہیں دیتا جو مخلوق کے اللہ کے سامنے نہیں روتا پھر وہ در در پہ روتا ہے در در پہ سلیل ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ کے سامنے رو پڑے اللہ اس کو عجت عطا کرتا ہے دیکھ صحابہ حضرتِ صدیق ہے حضرتِ فاروق ہے حضرتِ عثمان ہے حضرتِ علی ہے حضرتِ حسن ہے حضرتِ حسین ہے پرپوری زندگی کو اللہ کی قسم رونے والے قسرت کے ساتھ جنت کی بشارتیں اللہ نے ان کو دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے در سے ہمارے لئے تو وہ بشارتیں بھی نہیں ہیں نامی نیٹ پھر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈر جے کیوں وہ خوف کی کفیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی بخاری شریف کی عدیث ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی کہتے ہیں ایک دن آپ نے خطبہ دیا ایسا خطبہ میں نے آپ کی زبان سے آج تک نہیں سنا تھا جیسا خطبہ آج آپ نے انسار فرمایا فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا سَمِتُهُ قَدْتُو میں نے ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا ایسا خطبہ اور خطبے کے آخر پہ آپ نے کیا کہا صحابہ جو میراج کی رات میں نے دیکھا ہے جو جہنم کی سختیاں میں نے دیکھی ہیں لَزَحِقْتُمْ قَلِيلَةُ وَلَا بَقَئِتُمْ قَسِیْرَةُ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لیتے تمہاری ہنسی ختم ہو جاتی اور تمہاری آنکھوں سے اللہ کے در کی وضا سے آنسو ہی نکلتے رہتے اور پیارے بھائیوں صحابی کہتے اتنی بات کرنے کی دیر تھی پوری مجلس میں کوئی صحابی ایسا نہیں چاہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہتے سب صحابہ رہتے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بخاری کی عدیث ہے گھر میں نفلی نمار پڑھتے قرآن پڑھتے زاروں کی تار روتے آنکھوں سے آنسو نکلتے حضرت عمر بن خطاب قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ یوسف کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کی قسم اتنا روئے آگے پڑھا نہیں گیا پھر رکوم میں چلے جاتے حضرت عثمان تو وہ ہیں جو قبر حشر کو یاد کر کے روئہ کرتے میرے علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے کہا قصیر الدمہ حضرت علی وہ ہیں جو بڑی قصرت کے ساتھ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے اوہ پیارے بھائیو یہ خوبی ہے مارے اندر کیوں نہیں کیوں یہ خوبی ہے مارے اندر نہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے اور نواد عبادت ہے اللہ کی قسم اللہ کے سامنے رونا بھی اللہ کی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا آپ نماز پر رہے تھے نماز نفلی نماز ہے گھر میں عزیزن کا عزیز المرجل حرمائے جس طرح ہنڈیاں چولے پہ پڑی ہوتی ہے نا وہ جوش مارتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے میں آپ کے قریب آیا آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی چھی جو ہنڈیاں اوپنے کی ہوتی ہے میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو محبوب ساروں کی تار رو رہے سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور پیارے بھائیو یہ کفیت پیدا کریں اللہ رحمتیں نادل کرتا ہے برکتیں نادل کرتا ہے آئیے چند احادیث آپ کو سناؤں اور اپنی بات کو ختم کروں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سر سلم نے بڑی خوبی بیان کی ہے اللہ نے درنے کی درن کے رونے کی آنسو بہانے کی بھائی نے حدیث بیان کی وَنَجْلُمْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَاسَدْ أَيْنَاهُمْ کبھی آج تک ہم نے یہ کوشش نہیں کی کبھی نہیں اب کریں گے بولو بندے کوئی ضرورت ہے ہے کے نہیں کسی نہ کسی چیز کی اور بندے کوئی ضرورت ہے کے نہیں اللہ کی قسم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک آنسو نکال ایک آنسو ایک نکال اور پھر دیکھ اس کا تیری زندگی پہ اللہ اثر کیسا ڈالتا ہے دیکھ تو صحیح اس لذت کو کبھی اپنا کے تو دیکھ محبوب نے کہا تنہائی میں بیٹھا ہے بند گمرا اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ ہے اللہ اکبر اس کے جلال کا تذکرہ اس کی عظمت کا تذکرہ جنت جہنم کا تذکرہ رو پڑا آنکھوں سے آنسو بہ پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے محبوب فرماتے قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں ہے اللہ اس خوش نصیب کو اپنا سایہ عطا کرے اور پیارے بھائی خوبی کیا ہے اللہ کے ڈر سے رونا وہ ہمیں عبادہ ہی نہیں اس نعمت سے اس عبادت سے ہم بیسے ہی ناشنا ہے ہمیں عبادہ ہی نہیں اس عبادت کا کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے اللہ کے ڈر سے رونا بھی ایک عمل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ اکبر کہتے ہیں میرے پاک ایک ہزار دینار ہو ایک ہزار دینار دینار کی کیا قیمت ہے آج کا اب بولو سنے آرہے ہو چار سو کے قریب تو ہے نا میلے خیال سے دینار قویتی دینار تقریباً اتنا ہی ہے ایک ہزار کو چار سو سو زر دے تو چار لاکھ رویہ پنچ چار ہی بندہ کے بہتر بندہ چلو جتنا بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک ہزار دینار ہونا وہ اللہ کے رستے میں خرج کیا ہو اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بندہ ایک آنسو اللہ کے رستے میں بہا دے ایک ہزار دینار کا اتنا عجر نہیں ملتا جتنا ایک آنسو اللہ کے در سے بہانے کا اللہ عجر عطا کرتے اور پیارے بھائیو ہمیں کیوں نہیں یہ پناتے ہمیں اس نعمت کا پتہ ہی نہیں اس خوبی کا پتہ ہی نہیں دیکھ گم کیسے تیرے گھر سے نکلتے ہیں رو اللہ کے ڈر سے تنہائی میں بیٹھ کی اللہ کو منع اللہ زندگی بیٹھ گئی پاپوں کے اندر محف کر دے کبھی رو عبداللہ ابن عمر صحابی کی بات میں نے سنائی حضرت عقبہ بھی نامی رہے رضی اللہ عنہ محبوب کوئی ایسا عمل بتائے عمل کروں تو اللہ مجھے دنیا میں بھی نجات دے دے اور کل قیامت کے دن بھی فرما تین کام کر لے کتنے بولو تھکے تھکے بولو کنے بریانی آگئی تو ہی ترانی بول دے گئے کتنے کہاں میں اللہ آپ کو برکت عطا کرے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جمع کر دے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اللہ ہماری پریشانیوں کو جور کر دے اللہ یہ خوبی رونے والی جو نعمت ہے نعمت ہے عزمہ ہے اللہ یہ ہمیں عطا کر دے اور پیارے بھائیو حدیث پہ غور کرنا صحافی کو کتنی فکر لگی ہے اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی ہمیں تین کام کر لے اللہ تجھے نجات دے گا ہم سکھ علی کا لسانہ کا زبان کو کنٹرول میں رکھ وَيَسَوْكَ بَيْتُوْكَا اپنے گھر میں فارق وقت گزارا کر اور تیسری بار وَبْكِ الْاَخَطِيْهِ اَحْتِكَا گناہوں کو یاد کر کے رویا کر اپنے پاپ یاد کر کے رویا کر کون گناہ نہیں کرتا ہم میں سے کون نعفرمانیاں نہیں کرتا کون رب کی بلاوت نہیں کرتا بلاوتیں بھی کرتے ہیں پھر ہنستے ہیں بلاوتیں بھی کرتے ہیں پھر نہیں روتے سچے پیغمبر نے کہا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر آسو بہایا کر قیامت کا دن ہوگا اللہ تجھے جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں اللہ اکمت گناہوں کو یاد کر کے رویا کر روئیں گے کہ گناہ کر دیں کون ہی تسری نہیں ہیں اللہ یہ رونے والی خوبی ہمیں عطا کر دیں اللہ حدیث ہے محبوب کا فرمان ہے واللہ ہی آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے حدیثِ قرصی ہے اللہ نے یہ بات کہی ہے مجھے میری عزت کی قسم اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم اللہ آگے بات کو انسی کر رہا ہے حرمائے لا اجمع الا ابدی خوفینی ولا اجمع الا ابدی ومنینی حرمائے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اپنے بندے کے اوپر دو خوف جمع نہیں کروں گا دو امن بھی جمع نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم دو خوف جمع نہیں ہوں گے دو امن بھی جمع نہیں ہوں گے خوف کیا ہے اللہ کہتا ہے دنیا میں جو مجھ سے ڈھر کے روتا ہے روک کے زندگی بسر کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے جہنم کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے جنت کی طلب کے اندر روتا ہے رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے جو دنیا میں رو کے در کے زندگی بسر کرتا ہے قیامت والے دن اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا بغیر خوف کے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور جو دنیا میں بے خوف رہا ہے دنیا میں در ہے ہی نہیں اس کی چمڑی کے اندر نماز بڑھ لے اوہے کی جائے گی داری رکھ لے ابھی عمر نہیں ہے سچ بولا کر کاروبار نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر غیبت نہ کیا کر چسکہ ہی نہیں آتا مجلس میں شروار کو ٹکنوں سے نیچے نہ کر بھابدہ ہی نہیں کام حضرات ہر بات کا عذر گلہ ہے ہر بات کا گلہ ہے رب کہتا ہے جو زندگی گزارے مجھ سے ڈھر کے بغیر امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ڈرتا نہیں رب سے خوف نہیں لاتا اپنے دل میں ہم پیارے بھائیوں پیغمبر کا فرمان ہے زندگی بسر کرے بغیر خوف کے بغیر ڈر کے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے نئی درتا رب سے نئی خوف پیدا کرتا ہے اپنے دل میں رب کا قیامت کا دین ہوگا اللہ کہتے ہیں امن نہیں اب اس کو ایسا خوف دوں گا کہ جہنم کی آقا اس کو اندر بنا کے رکھو کتنے ہم بے خوف ہیں کتنے ہم اللہ کے ڈر سے بے خوف ہیں تو پیارے بھائیوں یہ خوبی اللہ سے ڈرنے والی آئیے قدیس اور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں سراسط تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں پھول سراسے گجریں گی پھر بھی جہنم کو نہیں دیکھیں گی تین آنکھیں ایسی جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی این الحراسط فی سبیل اللہ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے رستے میں پہرہ دیتی ہے جہاد کا پہرہ ویسے دین کا پہرہ راتیں بسر کرتے ہیں سہراؤں میں سرحدوں پہ کھڑے پہرے دیتے ہیں اپنے ملک و ملک کی حفاظت کے لیے این الحراسط فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں پہرہ دے وہ آنکھ جہنم کو دیکھ سکے گی کیا مطلب ہے دریکٹی اللہ اس کو جنت کا داخلہ آتا کر دے گا دوسری کون ہے وَأَيْنُ بَعَتْمِنُ خَسِيَتِ اللَّهُ دوسری آنکھ کون ہے وہ آنکھ جو اللہ کے در سے جس کی آنکھ سے آنسوں نکلا ہے رو پڑا ہے آنکھیں اس کی گیلی ہو گئیں عرص والا رب کہتا ہے مجھے قبریائی کی قسم ہے اس ایسی آنکھ کو میں جہنم دکھلائے بغیر جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں وَأَيْنُن اللَّهُ اَكْمَرُ مَحَتْمَحَارِمِ اللَّهُ ایک وہ آنکھ ہے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو دیکھتا لے بہر گئے بزارہ لے ہونا لے بہر گئے اَيْنُن ایسی آنکھ اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے رک جائے رب نے جن چیزوں پہ پبندی لگائی ہے حرام ہے منع ہے نئی دیکھتی آنکھ جو آنکھ اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے بچ جائے گرنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کو جہنم سے بچا کر دریکٹی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اب پیارے بھائیو بہت بڑی خوبی ہے اپنائیں گے کوشش کریں گے یقین دانے یہ دلوں کی سکتی جہنم میں جانے کا سبب ہے محدثی نے لکھا ہے قرآن کی بھی آیت ہے فَلْيَبْقُوا كَسِيرًا فَلْيَبْقُوا كَسِيرًا وَلْيَدْحَقُوا كَلِيلًا رب کہتا ہے اوہ حنسہ کم کرو رویا زیادہ کرو زیادہ زیادہ ہمیں نہیں سمجھاتی قرآن کی ان آیات کی میرا رب کہتا ہے حنسہ کم کر رویا زیادہ کر ہمیں تو آتی ہیں سیرو نہ آتا کیا بنے گا اِنَّا قَسْرَتَ زِخْتَ مِتُ الْقُلُوبِ جو بہت زیادہ مسکراتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہی ہے نا نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ قرآن پڑھنے کو فَلْيَبْقُوا كَسِيرًا چلے ہی جائے فَلْيَبْقُوا كَسِيرًا یہ دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے اب پیارے بھائیو دلوں کی نرمی دلوں کی نرمی آنکھوں کا حسوں سے بینا محمد الرسول اللہ جسلسلہ نے اہلِ جنت کی نشانی بیان کی انشاءاللہ کوشش کریں گے بولو سب سے پہلا اس کے لئے کام ہے رونا اتنی جلدی نہیں نکلتا یقین جان محنت سب سے پہلے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے پھر قصرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے یقین جانے یہ پھر دیکھ دلوں سے آنکھوں سے کیسے رونا نکلتا ہے اور محدشی نری کا ہے دل کا آنکھوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بیتے ہیں جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو رونا نہیں آتا دل سخت کیسے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے دل سیاہ کیسے ہوتے ہیں رب کی بغابتوں سے دل سیاہ کیسے ہوتے ہیں نماوے چھوڑنے سے دل سیاہ کیسے ہوتا ہے تلاوت نہ کرنے سے دل سیاہ کیسے ہوتا ہے قرآن نہ پڑھنے سے ہم بیارے بھائیوں بغابتیں کر کر کے آج دل اپنا سخت ہے رونا آتا ہی نہیں رونا نہیں آتا رونا محمد الرسول اللہ چلی اللہ نے اس کی تحقید کی کوشش کریں تنہائی میں بیٹھیں اللہ کو یاد کریں یقین جانے ایسے ایسے ہم نے افراد ان کے بارے میں پڑھا ہے صلف صالحین محبتشین یقین جانے ان کی زندگیاں گزر گئی جنت کے حصول میں جہنم سے بچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسوں نکالتے ہوئے کسرس سے رویا کرتے سے آج وہ خوبی ہمارے اندر ہے ہی نہیں پورے معاشرے میں نہیں پورے معاشرے میں نہیں اور نہیں مجھے نہیں آج تک کسی نے پوچھا جی کہ جی آج تک نہیں تفاق ہو کوئی بندہ یہ پوچھے جی اللہ کے ڈر سے روح نہ آتا ہے مجھے نہیں آتا میرا دل سخت ہے کیا سبب ہے ہمارے دین میں یہ بات ہی نہیں ہے اللہ کی قسم اتنی آلہ یہ عبادت ہے ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے جنت ایسے ہی مل جائے گی اور جہنم سے بجاؤ ایسے میرا رب کہتا ہے ایک آنسوں نکال وہ آنسوں تردور کی بات ہے اس سے پہلے حدیث سناتا ہوں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیج ہوتی ہے پہلی بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے نا رب کے ڈر کے سبب سے اس کو اچانا وہ کامتا ہے وہ کامتنے سے اس کے جسم کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں رونگتے بال کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپ جائے اس کے بال کھڑے ہو جائے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے اللہ اس کے بدن سے گناہ ایسے جار دیتا ہے جیسے خراؤں کے موسم میں درخص سے بدے جر جاتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پا کر دیتا ہے کبھی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں کبھی خیال نہیں آگا ہے اللہ کی قسم یہ آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے آنکھوں سے نرمی پیدا ہونا اور آنکھوں کا تر ہونا جو بندہ آنکھوں کو تر کرنا اس کی محنت کرتا ہے درہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے پھر آنکھیں بے پڑھتے ہیں اللہ کی قسم پھر وہ نماز پڑھتا ہے اسے لذت آتی ہے مزہ آتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس کو لذت آتی ہے مزہ آتا ہے صحابہ ایسے نہیں دس دس پارے پڑھ جاتے تھے صحابہ ساری ساری رات کو نماز میں قرآن کی تیراوت ایسے نہیں کرتے تھے اور لذت آتی ہے لذت بیدا ہوتی ہے اور آج بھی کبھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نکالیں امام حرم کو نماز پڑھاتے ہیں ہر دوسرا کاری سبب کیا ہے دل نرم ہوتے ہیں تھوڑا سے قرآن پڑھتے ہیں ضروردار ہونا شروع کرتے تھے اللہ کی قسم آپ کا ڈر تو ایسا ہے ہمارے دلوں کی کفیل پتہ نہیں کیا ہے محبوب کے پاس ایک درخت کا تنہ سا آپ اس کے پر تیک لگا گئے نا خطبہ ارشار فرمایا کرتے تھے ایک بی بی آئی بس نے کہا محبوب ممبر نہ بنوا دو میں بنوا دو ممبر آیا ممبر پہ بیٹھ گئے خطبہ ارشار فرمایا جمعہ کا صحابہ کہتے ہیں وہ درخت کا تنہ ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے درخت روتے ہیں پتر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بڑے اللہ کے در سے نہیں روتا تو تو نہیں روتا میں نہیں روتا ہماری ہم کی کب تر رو گی کب اللہ کا در دل میں اتنا پیدا ہو کہ ہم رو پڑے حضرت عثمان کو ستائیس مردمہ جنت کی نامی نیڑ بشارت ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں جب قبر کا تذکرہ ہوتا عثمان اتنا روتے تھے کہ ان کی داری مبارکہ ہنسوں سے تر ہو جاتی تھے ہوئی ہماری کفیت کیوں نہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ خوبی اپنے دل میں پیدا کر میرے سچے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے وہ دل نہ دینا جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو دل ہو اور اس میں تیرا ڈر نہ ہو مجھے وہ دل ہی نہیں چاہیے دل وہ چاہیے جس دل میں اللہ تیرا ڈر ہو اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ دل نرم ہوتا ہے اس سے آنسو بہتیں اور جس سے آنسو بہت پڑیں اللہ کی قسم اللہ جہنم کی آگ کو ایسے حرام کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نا ایک آنسو بندہ نکال دیتا ہے نا اللہ کے دھر سے اپنی آنکھ سے جہنم کی وہ آگ ساری کائنات کا پانی جمع کر کے اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تھنڈی ہوتی تیری آنکھ کے آنسوں میں اتنی طاقت ہے ایک آنسوں نکال اللہ کے دھر سے میرا رب کہتا ہے میں جہنم کی آگ تیرے اوپر تھنڈی کر کے رکھتا ہوں آنسوں میں اتنی طاقت پیارے بھائیو یہ خوبی ہے اللہ کو منانی کی آپ جب بھی جوا کرتے اللہ سے رکھتا رہی ہوتی آپ کی آنکھوں پہ ایسی کہ آنکھوں سے آنسوں نکلتے آج ہماری دعاوں کی وہ قفیت نہیں ہیں آنکھیں نم ہی نہیں ہوتی تاری نہیں ہوتی تو ایک ہی بات آج کے درس کی یہ خلاص ہے اور بھی باتیں بیان کریں تو بات وہ ہی ہے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور جو اکل مند نہ ہو پورا قرآن بھی سنا دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم آج درس لے کے چلے جا چوب اس گھنٹوں میں دس منٹ نکال اللہ کے لیے ترہائی میں بیٹھ جا جنت جہنم کو یاد کیا کر اپنے اللہ کو یاد کیا کر موک کو یاد کیا کر مرنے کو یاد کیا کر قبر کے سوالوں کو یاد کیا کر حشر کے اٹھنے کو یاد کیا کر جنت جہنم کے منظر کو یاد کیا کر جب ترہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو پڑھے گا یاد کرے گا اللہ کی قسم تیرا دن نرم ہوگا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تیری آنکھوں سے آنسوں گی پڑیں گے پھر تیرے دن میں اللہ برائی کی نفرت پیدا کرے گا نیکی کی محبت پیدا کرے گا نیکی کی لست پیدا کرے گا ان ساری خوبیوں کے لیے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے جو روپا ہے اللہ کو منانے کے لیے عرص والا رب اس کے اوپر رازی بڑی جلدی ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بڑی کسر سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ خوبی رونے والی اللہ ہمیں نصیب فرما دے خوشش کریں گے نا سارے بھائی صرف دس منٹ صرف یقین جانے میں یہ نشہ لگانے کے لیے ہم کو کہہ رہا ہوں نشہ ہے نشہ جس کو اللہ کی یاد کا نشہ لگ جائے نا اللہ کی قسم یہ ایسا نشہ اور ایسی عبادت ہے بندے کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سوائے اپنے اللہ کی جس کو لذت آ جائے یہ لذت کب آئے گی جب کوشش کرے گا کپڑا گندہ ہونا ماشین میں نہ ڈالیں گرم پانی نہ ڈالیں اوپر سے کیمیکل نہ ڈالیں سابن نہ ڈالیں صرف نہ ڈالیں پھر اس کو گمائے نہ تو کپڑا تو صاف ہی نہیں ہوتا دن تو خلیص ہو چکا ہے گناہ کر کر گے کارہ سیاہ ہو چکا ہے رب کی بہاب دے کر کر گے یہ کیسے ہوگا ساو کبھی تنہائی میں بیٹھ رو اپنے اللہ کی آگے اللہ میرا دل صاف کر دے اللہ میرا دل با کر دے آپ کوشش کریں گے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر دیکھ تیری زندگی میں انقلاب کیسا ہوتا ہے تیری زندگی میں بہار کیسی آتی پھر تو جو کہے گا اللہ وہ کرتا جائے گا جو کہے گا اللہ وہ کرتا جائے گا اس کروانے کے لئے اللہ کے سامنے رونا گرگڑانا اپنے اللہ کو منانا یہ اللہ کو خوبی بڑی اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ خوبی ہے مہارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں اپنی ڈر کے سبب سے رونے والی جو خوبی ہے اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ